موسیقی اس کتاب کے اہم بات کیا ہے اس میں جسینٹر آجن نے پاکستان کے سابق وزیراعظم بنظیر بھٹو کو اپنا آئیڈیل قرار دیا ہے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے کہا کہ بنظیر بھٹو کی کئی سال پہلے کی گئی گفتگو آج بھی جمہوریت کا حقیقی راستہ ہے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے ماضی میں بنظیر بھٹو سے ہونے والی ایک ملاقات کا تذکرہ کیا بنظیر بھٹو کی بہادری ان کے جرت کے علاوہ دو چیزیں جن کا تاریخ میں مقاب نہیں کر سکتی ہے ان میں سے ایک اسلامی ملک کی پہلی منتخب ہونے والی مسلم خاتون وزیراعظم منتخب ہونا جبکہ اقتدار میں عورت کا آنا انتہائی مشکل اور نایاب تھا یہ اس دور کی بات ہے جب وہ اس ملک کی پہلی وزیراعظم بنی تھی جب عورت کا سیاست میں آنا ہی ایک انتہائی مشکل اور نایاب چیز سمجھا جاتا تھا دوسرا جسینڈا نے یہ بولا ہے سابق وزیراعظم بنظیر بھٹو کے حوالے سے کہ وہ پہلی خاتون وزیراعظم تھی جنہوں نے عہدے پر ہوتے ہوئے ایک ماں بننے کا احساس بھی حاصل کیا جسینڈا نے پاکستان کی ثابت وزیراعظم کو کن الفاظ میں خیراج عقیدت دیش کیا اور ان کے کون کون سے یادگار خطاب کا حوالہ دیا آج انہوں نے اپنے اس کتاب میں اس پر ہم نے ایک ڈیٹیلڈ پاکچز تیار کیا ہے آپ سے شیئر کریں دنیا میں آج کی کامیاب ترین وزیراعظم سمجھے جانے والی جسینڈا آرڈن نے سابق وزیراعظم بنظیر بھٹو کو آئی جیل قرار دے دیا امریکہ کی ہاورڈ جنورسٹی کے خطاب کے دوران نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے بنظیر بھٹو کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا میں نے بنظیر بھٹو کیا کیا جنوزت جنیدی بھٹو پیش کیا بھٹو جھانے کونزر بھٹو کیا ہے جنوزت نیوزیل بھٹو کیا جنوزید ہم جنر به درین گرہ در دیگری در مجیدی بھٹو پیش کیا بھٹوائی چونزوں کو سب سے شخص برین پاکچک شکری اپنس پیش کیا ہے جنوزت متنید센ت کا مقین بھٹو بھی تا تیرین میں نیوزیر بھٹو کیا امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی میں خطاب کا آہاز ہی سابق وزیراعظم محترمہ بین ازیر بھٹو کے نام سے کیا اور ان کی جون انیس سو نواسی کے دورے کے دوران جمہوری قوموں کو متحد ہونا چاہیے پر اظہار خیال کا تذکرہ کیا یسین نو آرڈن نے دوہزر ساتھ میں بین ازیر بھٹو سے جنیوہ کانفرنس کے دوران ہونے والی ملاقات کو آئے تک بھی یاد کرتی ہیں نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے کہا کہ سیاسی رہنماء کی طور پر ہم سب کے بارے میں تاریخ میں مختلف نکتہ انداز میں لکھا جائے گا لیکن بین ازیر بھٹو کے بارے میں دو چیزیں جن کا تاریخ مقابلہ نہیں کر سکے گی ایک اسلامی ملک میں منتخب ہونے والی پہلی مسلم خاتون وزیراعظم تھی جب اقتدار میں ایک عورت کا آنا انتہائی نایاب تھا دوسرا یہ کہ وہ پہلی خاتون تھی جو وزیراعظم ہوتے ہوئے ایک ماں بننے کا اعزاز حاصل کیا مさわ چیز میں نے بعتنے کا اعزاز حاصل کیا امید نیو تیارا حاصل کیا جیش مہم خاتون نیو متحادل قاتون نیو متحادل قاتون بناسی بھٹو کے بات شخص جو كردی جو دوسرا جو اسے اللہ علیه اسے طور پر دوسرا شخص کتر دوسرا جو از اسے ہوتا آنسو ہی سورا ستجازه جوزنہ آرڈن نے اپنے خطاب میں اس بات پر فخر کیا کہ ان کی بیٹی کی پیدائش 21 جون 2018 کو ہی جو بے نظیر بھٹو کی بھی پیدائش کا دن ہے ایک عورت کی طور پر انہوں نے جو رستہ بنایا وہ آج بھی اتنا ہی مشکل محسوس ہوتا ہے جتنا کے دہائیوں پہلے تھا نیوزیلن کی وزیراعظم نے تسلیم کیا کہ ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد میں اداروں ماہینی اور حکومت پر بھروسہ شامل ہے جو کئی دہائیوں میں استوار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھروسہ محس چند برسوں میں خط بھی ہو سکتا ہے جسندہ نے کیا کہا کس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ تو آپ نے اس ریپورٹ میں جانا ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یورپی ملک برطانیہ کی جہاں بڑتی مہنگائی کے باعث لوگوں کا فوڈ بینکس پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے برطانیہ میں اس وقت مہنگائی نے چالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹیا ہے اپریل کے ہی آداد و شمار کے بات کر لیں تو اس کے مطابق برطانیہ میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ نو فیصد تک پہنچ چکی ہے برطانیہ میں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سب سے بڑا جو سبب بتایا جاتا ہے وہ بجلی گیس اور دیگر اندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں جس سے مکانات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے ناظرین اپریل میں تبانائی کی قیمتوں میں چون فیصد اور اندھن کی قیمتوں میں اکتیس آشاریہ چار فیصد اضافہ دیکھا گیا ماہرین کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ جو کہ یورپی پانچ بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے وہاں روس یوکرین جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ افراد ازر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے بینک آف انگلن نے خبردار کیا ہے کہ روانسال کے آخر تک مہنگائی کی شرحہ دس فیصد تک بڑھ سکتی ہے عوام کی قوت خرید چدید متاثر ہو چکی ہے اور جو کم آمدن والے گھرانے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں سیچویشن کیا ہے ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں پھر گیسٹ جماعہ ساتھ موجود ہوں گی ان سے بھی بات کریں گے برطانیہ میں بڑھتی مہنگائی سے عوام کی قوت خرید شدید متاثر ہو رہی ہے دو وقت کے کھانے کے لیے فوڈ بینکس پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مستحق خاندانوں کو خوراک مہیا کرنے والے فوڈ بینکس کی تعداد کم اور مانگ بھی زیادہ ہو گئی ہے اپریل کے آداد و شمار کے مطابق ملک میں افرات زر کی شرعہ نو فیصد تک پہنچ چکی جو کہ چالیس سال کی بلند تنین سطح ہے برطانوی حکومت کی جانب سے آج پندرہ بلیم پاؤنڈ کے امدادی پیکج کا احلان کیا گیا ہے برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو ساریفین کی تمرائی کی بلو میں کمی کے لیے تیل اور گیس پیدا کرنے والوں کے منافع پر پچیس ویساد وینڈ فارٹیکس لگایا جا رہا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے برطانیہ کی ہر گھرانے کو تمرائی کی بلو میں چار سو پاؤنڈ تک کی سالانہ ریایت مل سکے گی لیکن برطانوی حکومت کی مطابق ان کے نئے پندرہ بلیم پاؤنڈ کے امدادی پیکج کا اثر افرات زر پر مجبور اثر ایک ویساد سے بھی کم ہوگا افرات زر کی سب سے بڑی وجہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ توڑ اضافہ کرا دیا جا رہا ہے خزشنا ماہ آس گھرانے کی بجلی گیس کی بلو میں سالانہ سات سو پاؤنڈ کا اضافہ ہوا ہے برطانیہ کی انرجی ریگولیٹر نے متنبی کیا کہ موسم خزان تک تمرائی کی بلو میں مزید آٹھ سو پاؤنڈ سالانہ کا اضافہ ہو سکتا ہے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں پیٹرل کا قیمت ایک سو پچیس آشاریا پانچ پینیس فی لٹر سے ایک سو ستر پینیس فی لٹر تک پہنچ چکی ہے اپریل دو ہزار بارہ کے بعد اب تک یہ ریکارڈ میں سب سے زیادہ اضافہ ہے قیمتوں میں اضافہ کی بنیادی وجہ یوکرین میں جاری جنگ کو کرا دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ہی خراغ اور توانائی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں بینک آف انگلینڈ پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ رمان سال کے آخر تک برطانیہ میں مہنگائی کی شرعہ دس وی سل سے بھی تجاوز کر سکتی ہے مہنگائی سے سب سے زیادہ کم آمدنی کتب کا متاثر ہے برطانوی خیراتی ادارے فوڈ فاؤنڈیشن کے ایک حالی سروے میں ہی انکشاف ہوا ہے کہ برطانیہ میں ہر ساتھ میں سے ایک شخص نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے یا کھانے کی مقدار کم کر دی ہے یا پھر پورے دن فاقے کرنے پر مجبور ہو چکا ہے ادارے کے ڈریکٹر کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں معاشی بہران تیزی سے صحت کے بہران میں بدلتا جا رہا ہے حکومت کو فوڈ پارسل بڑھنے کی بجائے معاصر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے بلکل جی اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں تانیہ مسود صاحبہ برطانیہ ہی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں تجزیہ کار ہیں بات کریں گی اس پڑھتی ہوئی مہنگائی پر اور خاص تار پر یہ جو فوڈ بینکس پر لوگوں کا انحصار برطانیہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اس ساری ایشو پر تانیہ مسود صاحبہ بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے اچھا تانیہ صاحبہ جب ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یورپ کی پانچ بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے اس کے باوجود عوام پر یہاں دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور حالیہ سروے میں تو یہ انکشاف ہوا ہے جس کا ذکر تانیہ صاحبہ ہم نے اپنی ریپورٹ میں بھی کیا کہ ساتھ میں سے ایک برطانوی شہری فاقے کرنے پر مجبور ہو چکا ہے کیا کر رہی ہے برطانوی حکومت تھی ساری سیچویشن میں جی اسلام علیکم اسلام اکبال صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں مدھو کرنے کے لیے جی ہاں پچھلے چالیس برسوں میں یعنی چار بھائیوں میں برطانیہ جو کہ دنیا کی ساتھ میں بڑی یو نو ٹاپ اکانومی ہے اور پانچ میں بڑی یورپین کنٹریز میں بڑی اکانومی مانی جاتی ہے اس کو بھی بہت زیادہ سیٹ پیکٹ ہوا ہے اور اس کی مین وجہ جیسے کہ آپ نے فوڈ بینکس پر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ فوڈ بینکس ہیں کیا اور یہ کس طریقے سے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے فوڈ بینکس جو ہیں یہ بیسکلی چیریٹیز ہیں جو کہ لو انکم والوں کو اچھا فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اب جبکہ پینڈیمک کی وجہ سے جو کہ ساری دنیا نے سفر کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی اکانومی نے بھی اور سپلائی چین اور پروڈکشن اور یو نو ٹریڈ آل آف تیس فیکٹرز ان کی وجہ سے ان کے فوڈ بینکس بھی افیکٹ ہوئے ہیں اور دوسری جو ایک اور وجہ ہے جو کہ آپ نے اپنی ریپورٹ میں بھی جس سے ذکر کیا ہے کہ لو انکم جیسے لوگ ہیں یا جن کو جو کہ مستحق خاندان ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ ہوئے کیونکہ پینڈیمک کے دوران بینیفٹس ڈیلے ہونے کی وجہ سے ان تک وہ نہیں پہنچ سکے ان کے بینیفٹس اور جو ان کو حکومت امداد گوہیا کرتی ہے اس وجہ سے انہوں نے بہت سفر کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں ان کی ون آف تلیڈنگ جو چیریٹی ارگنیزیشن ہے ٹرسل اب وہ بارہ سو سینٹر ہیں جو آل آور یوکے کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہر سال یعنی کہ سالانہ وہ دو پوائنٹ ون بلین جو ہے وہ امداد یا پارسلز جیسے کہ وہ گھروں کو پہنچاتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پائے اور وہ اس میں کافی زیادہ اس شہرہ میں کمی آئی اس کی وجہ اگین یہی ہے کہ پینڈیمک کے دوران جو سپلائی چین جو ہے اس نے سفر کیا ہے اور اس پہ حکومت کی جو ایک حکمتیں عملی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس حوالے سے لوگوں نے بہت سفر کیا عوام سفر تو کر رہے ہیں لیکن یہ جو برطانوی حکومت کی جانب سے آج پندرہ بلین پاؤنڈ کے امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے اور حکومت یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ گھریلو سارفین کے توانائی کے بلوں میں کمی کے لیے تیل اور گیس پیدا کرنے والوں کے منافع پر پچیس فیصد وین فال تیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا تو یہ بتائی گا کہ اس سے کچھ فائدہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے اس ساری سیچویشن کے اندر جی بالکل اب دیکھیں جہاں آپ نے تیل اور اس کی بات کی تو یہ پوری دنیا کے اندر یہ کرائیس چال رہا ہے ہر جگہ جو ہے وہ پینڈائمک اور وارس کی وجہ سے سب جگہ پہ سب جانتے ہیں سب ممالک میں اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ آیا ہے تو یوکے میں یہ ہے کہ پر لیٹر یوں نو آئیل جو ہے ایک سو پچیس اشاریہ پانچ فیصد ان کا بڑھا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ اپنی رپورٹ پر بھی ذکر کیا ہے کہ چون پیس فیصد ان کا جو ہے وہ اندھن اور باقی جو اس پہ ازافی چارجز بڑھے ہیں تو اس کا جو ریلیف پیکیج انہوں نے دیئے ابھی پیفتین بلین باؤنڈز کا وہ بہت افیکٹیو اس طرح سے ہوگی میں ایک تو لیوی ملی ہے پچیس فیصد آپ کو آپ دیکھیں کے آئیل اینڈ گیس کے اوپر اس کے لابا اینرڈی بلز کے اوپر ریڈیوز ملا ہے دوسرا پینشنز والوں کو دیکھیں کہ پر ہاؤس ہولڈ تین سو پاؤنڈ پینشنرز کو انہوں نے اجراہ کیا ہے اور لو انکم والوں کو بھی اگین انہوں نے کافی زیادہ فسیلیٹیٹ کیا ہے ایک سو پچاس پاؤنڈ پر گھرانا جو ہے انہوں نے دیا جو کہ دیکھیں پینڈیمک کے دوران کیا ہوا کہ انہوں نے پچیس سے بیس پاؤنڈ پر گھرانا پر ویک ایلوکیٹ کیا تھا لیکن وہ انہوں نے پھر ہولڈ بیک کر لیا ان اقدامات سے مطمئن ہے یہ جو رقم دی جا رہی ہے جس بھی مد میں دی جا رہی ہے گورنمنٹ کے جانب سے دیکھیں اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے جو کہ انہوں نے ٹیکسز بہت بڑھا دیئے بڑے انریلیسٹک ٹیکسز انہوں نے بھڑھائے جو ہائے انکم والے لوگ ہیں ان کے اوپر انہوں نے چودہ فیصد ٹیکس لگا دیا جو لو انکم والے ہیں جن کے ساتھ سو سے آپ دیکھئے آٹھ سو پاؤنڈ کے درمیان ہے ان کے اوپر انہوں نے دو فیصد ٹیکس لگا دیا تو پھر جیسے کیسے سسٹین کریں گے کیونکہ جو ہائے انکم والے ہیں ان میں بھی مجورٹی تو جاوب ریڈنسی ہوگی پینڈیمک کی وجہ سے کئی گھروں میں بیٹھے میں ہیں جنہوں نے دوبارہ کسی طریقے سے جابز ریٹین بھی کر دیئے تو ظاہر ہے کہ آپ نے مورگجز بے کرنے ہوتا ہے ہاؤس ہولڈ کو چلانا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ان کی کافی ایفیکٹ ہوئی ہیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہی سٹیبل ہوں گی ٹھیک ہے جی وقت لگے گا اس کو سٹیبل ہونے میں سٹیویشن کو بہت شکریہ تانیہ مسود صاحبہ برطانیہ سے ہم آئے ساتھ موجود تھی برطانیہ میں کیا سٹیویشن ہے بڑتی ہوئی مہنگائی کی خاص طور پر جب شرح سود کے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کو لے کر لوگ کس طرح سلوی ایکٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں بتا رہی ہیں تھی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین بہت ساری خبریں بہت ساری چیزیں ہمیں آج آپ سے شیئر کرنی تھی پروگرام کا وقت آج محدود تھا ہمارے پاس منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہنے کے بعد